میرا نام سجادہ جی میں خیوہ پختنخواہ کے پشاور شہر سے بول رہا ہوں اور میں ایک اخبار میں ڈیپٹی ایڈیٹر کی حیثیت سے میداریاں انجام دے رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ آج کل کے اس میڈیا کے دور میں ہم خود کو بے حیائی سے کس طرح میں حفوظ آکھ سکتے ہیں بے حیائی سے یا بے پردگی سے کیونکہ بے پردگی تو بے حیائی ہی کے وجہ سے ہوتی ہے لیکن بے حیائی کی اور بھی بہت ساری صورت ہے صرف بے پردگی ہی پر بے حیائی منصر نہیں ہے بے حیائی تو چار دیواری اندر بھی ہوتی ہے بالکل چار دیواری کسی کو نہیں پتا چلتا بندے ہی کو پتا ہوتا ہے کہ وہ بے حیائی کر رہا ہے تو میڈیا کا دور ہو یا نہ ہو اس سے بے حیائی سے بچنے کی کوئی مطلب ظاہر ہے کہ وہ حیائی تو ایک ایسا انصور ہے بہت سارے جانوروں میں بھی پائے جاتا ہے ہاتھی مثلا ہاتھی ہاتھی جو ہے اس کی ایک ہتھ نہیں ہوتی ہے یہ زیادہ یعنی کہ ایک سے دو ہتھنیاں یعنی کہ ہر ہتھنی کے ساتھ اس کی ترقیب نہیں ہوتی ایک ہی ہتھ نہیں ہوتی ہے اور یہ ملاقات اکیلے میں کرتا ہے سب کے سامنے نہیں کرتا ایسا مطلب ہے کہ وہ ان مانوں کے یہ باہیا جانور ہے ہاتھی تو ویسے عام آدمی میں بھی کئی نہ کئی کسی نہ کسی معاملے میں حیاء کا تھوڑا تھوڑا بہت انصر موجود ہوتا ہے اب مثال کے طور پر کسی کی گالی دینے کی عادت ہے تو وہ چھوٹوں کے سامنے تو گالی دے دے گا اب کوئی بزرگ اس کے سامنے موجود ہوں تو وہ پھر ہی ترہ رک جائے گا کہ ان کے سامنے کیسے گالی دے گا شرم آئے گی اس کو یہ حیاء پائی گئی اس میں بعض اوقات وہ یوں تو میفیلوں میں بھری میفیلوں میں سگرٹ ٹھونک دیں مسجد کے امام صاحب آتے سگرٹ چھپا لیتے ہیں بعض لوگ تو یہ چھپانا کیا یہ حیاء کی وجہ سے ہوا نا سگرٹ چھپانا اس کا تو کچھ نہ کچھ حیاء ضرور ہوتی ہے آدمی میں لیکن وہ بے حیائی جہنہ بے حیائی اسی کو بولتے ہیں کہ جو مطلب انہیں کہ عام طور پر کلاب شریعت ہوتی ہے عموماً وہ مطلب انہیں کہ جتنی بڑی بے حیائی ہوگی اتنا گناہ بھی بڑا ہوگا جتنی چھوٹی ہوگی تو اس کی علاقت اس کی نسبت کم ہوگی تو حیاء جو ہے نا وہ جتنی بھی حیاء ہو اتنی اچھی ہی اچھی ہے ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ روایات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمواری لڑکی سے بھی زیادہ شرمی لیتے ہیں یہ بہت بڑی میراج ہے شرم و حیاء کی انہیں کماری لڑکی کی شرم یہ ایک مثال دی گئی ہے ورنہ آج کل کی کماری لڑکی ہیں توبہ 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 حالانکہ فقہائی کرام رحمہ اللہ السلام یہ تو یہ مطلب لکھ کر چلے گئی ہے تو کہ لڑکی سے جب وہ وکیل نکاح کی اجازت دیتا ہے وکیل پوچھتے ہیں اس کو تو اگر وہ موسیٰ نہ بولے شرمہ کر نیچے دے گئے جائے تو اجازت تصور ہوگی لیکن اب اب مجھے نہیں میں نہیں جانتا کہ وہ موسیٰ بولے نہیں خدا بہتر جانے وہ مطلب حیاء تو خیر اگر موسیٰ بولے تو جائز ہے لڑکی اگر وہ اجازت دیتے وقت لیکن ایک بات بولنا حیاء کی وجہ سے تو یہ کہ چونکہ عورت میں فطری طور پر حیاء زیادہ ہوتی ہے تو اس لئے وہ شرمہ کر چپو کر نیچے دیکھ لے گی تو ابھی اجازت تصور ہوگی کہ ہاں اجازت اس نے دے دی ابھی بے حیائی تو واقعی ہے کہ عروج بام پر آج کل اتنی بے حیائی ہے کہ کس کس عنوان پر آدمی اس کے بولے آپ نے ایک رسالہ شاید سنا ہوگا مکتب مدینہ نے شاہ کیا تھا باہیا نوجوان ہو سکتا ہے بعضوں نے پڑھا بھی ہوئے کسی نے پڑھا ہے سبحان اللہ اتنے ساروں نے پڑھ لیا ہے ماشاءاللہ واقعی اس میں وہ حیاء کے عنوان پر جتنا مواد اس رسالے میں شاید مکتب دل مدینہ کی کسی اور کتاب میں نہیں ہوگا یک جا اتنا مواد ہے اس رسالے کو ضرور پڑھ لیجئے انٹرنیٹ پر بھی وہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر آپ کو مل سکتا ہے اس کو پڑھ لیجئے یا اپنا مکتبہ قریب ہو تو وہاں سے خرید لیجئے مختصر در رسالہ ہے سات روپے یا نو روپے کوئی ایسا ہی حدیعہ ہوگا اس کا بے حیائی سے بچنا ضرور ہے کہ اگر بے حیائی کی ترقیب بننے لگے تو بندہ تصور کرے اللہ دیکھ رہا ہے اور یہ بھی حدیثوں میں ہے اللہ تبارک و تعالی سے حیاء کرنے کا سب سے زیادہ حق ہے اللہ تعالی کا سب سے زیادہ حق ہے کہ اس سے حیاء کی جائے تو بعض ایسے گندے کام جس کو سب نوجوان سمجھتے ہوں گے کہ وہ چھپ کر ہی کیے جاتے ہیں لیکن وہ یہی تصور کرے گے اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر یہ کتنی بری بات ہے کہ بندے سے ہم چھپا رہے ہیں اور رب سے نہیں شرمارے معہد اللہ اور یہی تصور قائم ہو جائے اللہ دیکھ رہا ہے تو بات بن جائے بغداد معلدہ میں ایک عورت کو بدمعاش نے روک لیا چھوڑی نکال لی لوگ دور دور سے دیکھ رہے تھے کسی کی حمت نہیں تھی کہ اس بدمعاش پنجے سے اس خاتون کو چھوڑائیں اتنے میں ایک صاحب نکلے وہ قریب سے گزر گئے کان میں کچھ کہتے ہوئے بدمعاش کو لرزہ تاری ہو گیا وہ گیرا چھوڑی دور جا گی رہی اور وہ عورت اس کے آج سے چھوڑ گئی اور چلی گئی وہ بزرگ بھی تشریب لے گئے تو جب اس کو ہوش آیا تو اس نے پوچھا کہ کون صاحب تھے لوگوں نے بتایا کہ یہ سیدوں نے بشرے حافی تھے بولا ہو یہ زمانے کے ولی مجھے دیکھ گئے اس حرکت میں اور انہوں نے میرے کان میں کہا تھا کہ تیری اس حرکت کو اللہ دیکھ رہا ہے تو بس مجھ پر لرزہ تاری ہوا میرا ہوش جاتا رہا ہائے مجھے اللہ کا ایک ولی دیکھ گیا اس مری حرکت میں اب میرا کیا بنے گا پھر اس کو مطبع بخار وغیرہ چڑھ گیا ہو غیبا ایک ہفتے کے اندر اندر وہ فوت ہو گیا وہ بدماش جو تھا اس کو ایک زبانے ولی سے نکلی بھی بات جو تھی نا لبے ولی سے وہ تاثیر کا تیر بن کر اس کے جگہ میں پائیوست ہو گئی اور اس کو احساس ہو گیا کہ خدا مجھے دیکھ رہا اور اس کی مطبع بینے کے یہ حالت ہو گئی افسوس ہماری ظاہری صورت کتنی اچھی ہے ہمارے دل کی حالت بہت بری ہے ہمارا دل خیاس قطعن خالی ہوتا چلا جا رہا ہے اعلیٰ حضرت امام سنت رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں بہرحال یہ کہ جب بھی بے حیائی کی طرف رجحان ہو فورا بندہ یہ ذہن بنا لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو انشاءاللہ وہ بے حیائی سے بچنے کی طرف اس کی رینمائی ہوگی انشاءاللہ وَاللہ تعالیٰ اعلم وَرَسُلُوا اعلم صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب